پیٹا مجھے سب کچھ پتا چل گیا آرےز کی خزیر تمہاری اور زیبو کے اختلافات میں اسی سلسلے میں تم سے بات کرنے کے لیے آئی ہوں کہہی ہے یہ دروست ہے کہ آرےز زیبو سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن پھر حالات ایسے ہو گئے آرےز اندیقہ چلا گیا فواد کی شادی زیبو کے ساتھ ہو گئی میں نے ہی کروائی تھی یہ شادی لیکن پیٹا میں مجبور ہو گئی تھی زیبو بے قصور ہے وہ نہیں مان رہی تھی میں نے سبردستی شادی کروائی تھی پھر آرےز امریکہ سے آیا تو اس نے بہت ہنگامہ کیا مگر اس وقت تک زیبو اور فواد کی شادی ہو چکی تھی میں نے کبھی زیب سے اس کی فواد سے شادی کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کی میں جانتی ہوں اگر میں تمہیں صرف یہ بتانے کے لیے آئی ہوں کہ زیبو بے قصور ہے میں نے مجبور کیا تھا اسے شادی کے لیے پھر آرےز کی شادی سوا سے ہو گیا اس کی بدتمیزی اور بتہذیبی نے آرےز کو پدل کر دیا فواد کی جانے کے بعد جب تمہارا رشتہ زیبو کے لیے آیا تو ہمیں بہت اتمنان ہو گیا تھا کہ زیبو کا گھر اب دوبارہ آباد ہو جائے گا بیٹا زیبو کا کوئی قصور نہیں ہے میں نے ہی منع کیا تھا اسے کہ وہ اپنے آرےز کے ماضی کے بارے میں تمہیں نہ بتائے آپ نے منع کیا تھا ہاں بیٹا میں نے ہی منع کیا تھا میرے ہی کہنے پر زیبو نے فواد سے شادی کر لی تھی میں نے مسلحت ان ایسے کہا تھا دیکھو بیٹا ہمارے معاشرے میں ایسی باتوں کو بہت برا سمچھا جاتا ہے ابھی تک ایکسپٹنس نہیں ہے اور پھر جو بات ختم ہو گئے اس کا چرچہ کتنی کا فائدہ کیا تھا مالد زیب مجھ پر بروسہ کر کے مجھے تو بدا سکتی تھی کیا فائدہ ہوتا دیکھو جوان لڑکے لڑکیاں آپ اس میں محبت کرتے ہیں اس عمر کی لکسشوں کو معاف کر دینا چاہیے یہ نادانی کی ناسمجھی کی عمر ہوتی ہے ہر شخص کا ایک ماضی ہوتا ہے معاف کر دینا چاہیے سب کو زیب اور آرے اس کے بارے میں سن کر یہ بہت شوق لگا دیکھو بیٹا میں یہاں اسی لئے آئی ہوں کہ تم غصے میں کوئی خلط قدم نہ اٹھانا دیکھو وہ آدمی زیبو کو غصے میں ہی طلاق دی تھی وہ آدمی بہت پچھتایا وہ لیکن ایک بار طلاق ہو جائے تو پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تم سمجھتار ہو اسی کوئی حرکت نہیں کروگے تم سمجھ رہے ہو نے میری بات تیری نفرت بلی تیری نفرت بلی تیری نفرت بلی تو محبت نہ کر کیا بروسہ تیرا کیا بروسہ میرا اس محبت کے دھریاں کو جانا اتر تیری نفرت بلی 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 تیری نفرت بلی